اسلام علیکم ویو ویلز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اچھا کافی سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ساوٹ لائننگ کی پیکنگ کے بارے میں نا کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ میں کر رہا ہوں آپ کے لئے اگر ہیلپ فل ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے سب سے پہلا سٹپ جو ہے نا وہ آپ نے نارمل جیسے فلاسک کرتے ہیں نا کمپلیٹ ڈینچر کی بیسی کرنی ہے اور کوشش کریں کہ لور آف جو آف جو ہوتا ہے نا اسے ہارٹ پلاسٹر سے کریں اور اپر سافت سی کرنا ہے آپ نے یہ ابھی جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سیکنڈ پراسس ہے مطلب پہلی فلاسک کے بعد یہ سیکنڈ فلاسک جو کی تھی نا اپر آف ہی چینج کرنا ہے لور آف نہیں چینج کرنا تو اپر آف آپ نے سافت پلاسٹر میں کرنا ہے لور فارٹ پلاسٹر میں کرنا ہے جو پہلی دفعہ فلاسک کرنی ہے اس میں بھی اور کوشش کرنی پہلی دفعہ جو پیکنگ لگانی ہے نا اکریلک کی اس میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ موڈل کے اوپر کول مول سیلٹر لگانی ہے آپ نے اور اس کے اوپر نا پولی سینی شیٹ رکھ لیں اس سے جو اکریلک ہے نا وہ اس کے ساتھ بائنڈ نہیں ہوگا موڈل کے سپنا زیادہ پول مول سیلٹر سے اکثر ہو جاتا ہے اور اتارنے میں پھر بریک ہو جاتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے فرسٹ سٹیپ کے بارے میں آپ کو محب سلطہ چلیں کہ نارمل فلاسک کر کے پولی سینی شیٹ رکھ کے آپ نے پیکنگ لگا دینا ہے جب کیورنگ ہو جائے کیورنگ کے بعد آپ نے آرام سے کوشش کرنی ہے کہ موڈل سیو رہے موڈل بلکل بریک نہ ہو ٹھیک ہے دینچر اتار کر اس سے فینش کرنی ہے نارمل جو آپ نے فینش کرنا ہے پراپر ٹھیک ہے جتنا فینش کرنے اتنا فینش سینڈ پیپر بھلگا لیں فینشنگ مکمل کریں ٹھیک ہے فینشنگ مکمل کرنے کے بعد پالش نہیں کرنے کی ضرورت پالش بات میں ہوگا ٹھیک ہے فنشنگ مکمل ہو جائے تو مارڈل کے اوپر آپ نے لور آف جو مارڈل ہے اس کا اس کے اوپر ڈینچر سیٹ کر کے تو اپر آف جو ہے نا دوبارہ کرنا ہے سافٹ پلاسٹر سے یہ آپ نے خیال یہ یاد رکھنا ہے کہ اپر آف دوبارہ کرنا ہے پہلے والا ہتم کر کے نکال کے اپر آف دوبارہ کرنا ہے ٹھیک ہے جب اپر آف صحیح طرح آڈ ہو جاتے ہیں تو پھر باقی وہ ڈی لائننگ والا پروسس ہے سارا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے سیکنڈ سٹپ کو نظر آ رہا ہے سارا پوش کرنا ہے جب اپر آف اوپن کریں تو کوئی پیس جو چھوٹا موٹا بریک ہوتا ہے وہ دوبارہ اسی جگہ پہ الفی سے یا کسے اور چیز سے جوڑ دیں کیونکہ گیپ نہ آئے پھر اس میں اپنا زیادہ گیپ آئے گا تو آپ کی سافٹ لائننگ وہ جو مٹریل ہے وہ زیادہ لگے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہو گیا اس کے بعد نا آپ نے موڈل تھوڑا بہت جو بھی بریک ہویا ہوئے اسے اتیاط سے جوڑ دیں صحیح جگہ اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے اچھی طرح سافٹ کر لیں موڈل کو پلاسٹر ہو گیا رہنا ہو اس کے اوپر کیا فائنل پیکنگ لگنی ہے جو موڈل کی ناٹ میں نیچے ہوگی وہ ہی آئے گی ٹھیک ہے اچھی طرح موڈل سافٹ کریں اور کوئی بھی سائیڈوں کے پیری فری ایریا اچھی طرح سافٹ کر لیں کوئی نیچے فلو کیا ہوا ہے پلاسٹر باز باز ڈینٹر کی نیچے تھوڑا فلو کر جاتا ہے تو وہ اچھی طرح سافٹ کریں یہ دیکھیں آپ یہ جتنی آپ نے سافٹ لائننگ لگا نہیں ہے وہ ایریا مارک کر لیں پہلے ٹھیک ہے پیری فری سے جتنا جتنا آپ نے ٹرم کرنا ہے وہ مارک کرنے کے بعد ٹرم کر لینا ہے پیری فری ایریا بھی اور ٹیشو سرفس بھی یہ سارا آپ نے اچھی طرح ٹرم کر لینا ہے زیادہ موٹی نہیں لگانی ٹیشو سرفس پہ پاس کر ٹیشو سرفس پہ تقریبا ڈی ڈی ایم ایم تک کافی ہوتی ہے وہ آپ اچھی طرح ٹرم کر لیں جتنا آپ ٹرم کرنے کے سیم ری لائننگ جیسے کرنے ہیں ویسے ہی ہے یہ پاسس اگر مشکل نہیں ہے پہلے سٹیپ میں بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلا سٹیپ جب نارمل فلاسکین اور پیکنگ جب لگانی ہے اس میں مارڈل کے اوپر آپ نے پولیسین شیٹ ٹک لینی ہے کہ مارڈل سیو رہے مارڈل آپ کا سیو رہے گا تو پھر آپ کو فائنل پیکنگ میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا کوئی اگر مارڈل بریک ہو جاتا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے سٹیپ کا پوش کرنی ہے کہ کوئی مارڈل میں انڈرکٹ نہ ہو جب پہلی دفعہ فلاسک کرنی ہے اتیاد سے کریں کہ انڈرکٹ نہ بنیں اس میں سارا نا ان چیزوں کا خیار رکھنا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیار رکھنے سے نا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ساری ٹیشو سرفس پہ کر لیں اور پیری فری بھی شارٹ کر لیں جہاں پہ سوفٹ لائنگ آنی ہے ٹھیک ہے اتنا اتنا ایریہ ٹرم کر لیں ٹرم کرنے کے بعد ٹرم کرنے کے بعد ڈینچر کو نا اپر آف میں سیٹ کر لینا چاہی طرح جیسے ری لائنگ میں کرتے ہیں ری بھی سیٹ کرتے ہیں دان اپر اپنے جگہ پر یہاں پہ ان کا امپریشن آیا ہوا ہے اس کے انتر نا انہیں سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے مارڈل کے اوپر پھر دوبارہ سے پولیسین شیٹ رکھنی ہے پولیسین شیٹ رکھ کے تو پیکنگ لگانی ہے پہلے دفعہ وہ اس لیے کہ جب آپ نے ہم نے پہلی دفعہ پیکنگ گانی ہے تو چیک کرنا ہے کہ مونوپلاسٹ ہر جگہ پہ پہنچ گیا فلو کر گیا صحیح طرح وہ چیک کرنے کے لیے شیٹ لگا لیں گے تاکہ اوپن جب کریں تو مارڈل کے ساتھ سٹک نہ کریں وہ جو سافٹ لائننگ ہے ہماری جب سافٹ لائننگ پہلی دفعہ چیک کر کے شیٹ نکال دینا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے بند کر کے تو اسے پیک کر دینا ہے پریس کر دینا اچھی طرح یہ دیکھیں سارا پاسٹس آپ کے سامنے ہو رہا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں میرینیٹ کر لیں جیسے کرتے ہیں کوئی چیز اچھی طرح سے اچھی طرح سے ایسے پھلاوا کے تھوڑا سا ساری مارڈل کے ڈینچر کے اوپر آ جائے فلو میں دی ہوگی یہ دینچر کے اوپر رکھنی ہے مارڈل کے اوپر نہیں رکھنا سافٹ لائننگ دینچر کے اوپر رکھنی ہے فلسٹ بند کریں اور انہیں پریس کر لیں پریس اچھی طرح کریں جیسے نارمل ڈینچر کو کرتے ہیں سافٹ لائننگ یا جیسے کرتے ہیں ری لائننگ میں کرتے ہیں اچھی طرح پریس کریں جب پریس ہو گیا ہے اسے کھولیں دوبارہ جب پتہ چلے فلو ہو گئی ہے یعنی اوپن کرنے فلسٹ کو اوپن کر کے تو چیک کریں کہ مونو فلسٹ فلو کر گئی ہے سارے مارڈل پر یہ تقریباً کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے شارڈ ہو ٹھیک ہے تھوڑی ایکسرا تھی جو ایکسرا ہے شاید سائیڈوں سے اگر اتار سکتے ہیں جیسے پلاسٹر ہو گئی رہا نہ لگاؤ تو وہ اتار لیں باقی کوئی ایکسرا نہیں ہے اس میں تو اس کو ایسے ہی بند کریں اور ایک دفعہ پیس میں رکھ کے تو تو کیورنگ کے لئے ریڈی ہے یہ اب اسے بند کر کے تو ایک دفعہ پیس کر لیں تھوڑا سکتے ہیں نارمل جتنا پرس اپنا زیادہ نہیں کرنا مارڈل نہ بھائی ہو جائے نارمل پتالی ڈینچر کرتے ہیں اب اتنا ہی کرنا ہے پرس اسی طرح سیم اسی طرح لوڈ ڈینچر میں لگانی ہے لوڈ ڈینچر پارشل ڈینچر ہے اس میں ایک دانس ہے پیشنٹ کا اس پر کلیسپ بھی لگی ہوئی ہے تو وہ پرسیجر میں کسی دن آپ کو شیئر کروں گا کیسے لگانا ہے کلیسپ والے ڈینچر کو ساوٹ لائنگ کیسے لگانا ہے وہ تھوڑی مشکل ہے ساوٹ لائنگ جو کمپلیٹ ڈینچر کی ہے وہ تو ایزی ہے اس میں اتنا کوئی نہیں ہے مسئلہ لیکن جو کمپلیٹ پارشل ڈینچر کی ہے وہ سوڑی مشکل ہے سیم جو اپر ڈینچر پر کیا تھا سیم ویسی کر کے پولیسی شیٹ نکال کے اسے دوبارہ پریس کریں اور پریس کرنے کے بعد یہ ریڈی ہے کیورنگ کے لیے چھوٹے پریس میں رکھ کے تو کیورنگ کرنی ہے ہاں اس میں یہ میں بات بتاؤں کہ اس کی کیورنگ ہم جو کرتے ہیں نا وہ بوائلنگ واٹر میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہا رہی ہے ہمارے پاس تو آپ بتائیں آپ جیسے کہا رہے ہیں بوائلنگ واٹر میں ایک گھنٹے کے لیے رکھنی ہے اور یہ آپ باقی فنشنگ کی ویڈیو آپ میری اپ لوڈ ہوئی ہوئی ہے اس سے آپ باکی mill حد ہے واہ